کوئی آرمی کی محبت نہیں رہی ہمارے دل میں صرف ان چار پانچ کتنے لوگوں کے وجہ سے ایک تو دفع ہو گیا جدوس رکھ ہم نے سوچا تھا کہ حافظ قرآن نہ ہوگا تو قرآن بھر ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یہ ہی آرمی تھی جس سے پاکستانی عوام بہت محبت کرتی تھی اس آرمی کو سڑک پر چلتے دیکھ کر بچے سے لے کر پوڑے تک سلیوڈ کرتے تھے اور پاکستانی عوام کے دل میں پاک آرمی کے لیے بہت محبت تھی میں آپ کو ویڈیو میں آگے دکھاتا ہوں کہ اب کس طرح پاکستانی عوام پاک آرمی سے نفرت کرنے لگی ہے ایک دم وقت بدل گیا جذبات بدل گئے زندگی بدل گئی کیا ہوا اس ملک کی عوام کو اس ملک اور ملک کے نظام کو کیوں عوام حکومت اور حکومتی عداروں سے نفرت کرنے لگی ہے دراصل مسئلہ یہ بنہا ہے کہ اس اپورٹر حکومت نے ملکی نظام خراب کر دیا ہے میرے ملک کی عوام اس حکومت کو حکومت نہیں مانتی ہے بلکہ ظالم اور قابل حکمران مانتی ہے اسی صورت کو مدے نظر رکھتے ہوئے پاکستانی عوام اپنے محافظ عداروں سے نفرت کرنے لگی ہے کہ اس حکومت کو نافذ کرنے کے لیے ان عداروں کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے اسی وجہ سے آج ان عداروں کی تظلیل کی جا رہی ہے باقی اس ویڈیو میں دیکھیں کہ پاکستانی عوام کا کیا رد عمل ہے قانون نافذ کرنے والی عداروں پر اور پاکستان اور پاکستان کے آرمی کے لیے ملزی مرکت سوزہ ثابت کر سکے اس لیے کہ ہم نہیں جاندی آمندی ہیں ہم سب سمجھتے ہیں اب ہم سب سمجھ گئے ہیں کہ یہ بھگو ڈالو کے پیچھے جو پٹھا کر ان کو یہ سب ہوئے ہم سب سمجھتے ہیں یہ تو سچا لیڈوں ہے اس پاکستان میں سارے اس محصوم کے پیچھے پڑ گئے ہیں کیا کیا ہے اس نے سر پاکستان بچانا چاہتے ہیں اس لیے سب ہاتھ دو کر پیچھے پڑ گئے ہیں جو بکواس کرتے ہیں اس کا باپ آلندن میں بیٹھ کر وہ بہادر ہے جو پاکستان میں بیٹھ ہیں وہ نیڈر بیچارہ لڑ رہے ہیں یہاں بیٹھ کر ہمارے لیے آپ کیوں رو رہی ہیں عمران خان قریفتار ہو گئے کارپنان کیا کریں گے ہم یہاں ہیں عمران خان کے ساتھ تھے ہے اور رہیں گے نہیں جاؤں گی واپس میں کبھی بھی نہیں وہ میرا لیڈر ہے میں اسے لیے بھی نہیں جاؤں گی یہ سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے کبھی نہیں نہیں یہ مرادر آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ترجیل صاحب کی کارپنان ہے وہ جو رہی ہے وہی تو سچ ہے ساری لوگ جو دم باڈیو اس کے بیچے پڑ گئی اس کی جان کھانے کو پڑ گئی ہیں ساری تو بیٹھ کر ٹی وی پہ بگواس کرتی رہتی یہ جاہل عورت کبھی نکل کر عوام میں آ کر دیکھیں جیسے وہ نکلتا ہے اس کو بوچھے آئے ہم سے بوچھے کہ عوام کس سے بھی آر کرتی ہم بتائیں گے اس کو مریم نواز کا بیان سامنے آیا کہ عمران حان کارپنان کو استعمال کرتے ہیں خود بلٹ پروف گاڑی میں اور گھر کے اندر بیٹھے رہتے ہیں کارپنان کو مشکلات میں ڈالتے ہیں تو اس حوالے سے آپ مریم نواز کو کیا جواب دینا چاہئے کیوں؟ عمران خان ہمیں گن پوائن پر یہاں لے کر آئے میں ابھی چوبیس کلیمیٹر در کے اپنی گاڑی میں اپنا فیو لگا کر خود اس کے ایولیے میں آئی ہوں کیا وہ گن پوائن پر نہیں کر آیا ہم کو کئی باتیں استعمال نہیں کرتا ہم اپنی محبت سے آتے ہیں تم نکالو نا دو چار بندے اپنی محبت میں دو چار بندے تمہارے باپ کے لیے نکال آئے نا جاہل عورت بکواس کرتی ہے یہ تو ہوگا یہ تو ہوگا نکلے نا اور اس کے لیے دو چار لوگ کیوں نہیں نکلتے جہاں جاتی ہے میریج ہال میں جا کر جلسے کرتی ہے دو چار لوگ بھی نہیں نکلتے بریانی والد جاہل بظایر ایسا نظر آتا ہے کہ عمران خان کے لیے اطرف مشکلات ہیں لوگ سارے پی ڈی اے محبت دارے ہوں ان کے مخالف ہیں تو عمران خان دوبارہ اقتدار میں آ سکتے ہیں کیا سمجھتے ہیں عمران خان باپس آئیں گے ہم لائیں گے ان کو واپس جو سب کچھ انہوں نے پری پلان کر کے سب کچھ کیا ہم اندھے نہیں ہیں ہم ایموشنل ضرور ہیں لیکن اندھے نہیں ہیں ہم اے ٹو زی سب سمجھ گئے ہیں کہ کیا ہو رہا تھا اس سے پہلے پولیٹکس کا پی بھی نہیں پتا تھا میری زندگی میں مجھے کچھ نہیں پتا تھا بٹ نو ای نو ایو ری تین کہ یہ ہو کیا رہا ہے اگر میں اپنیت سیلری کا فیفٹی پرسنٹ ٹیکس میں دے سکتی ہوں تو میں پوچھ کیوں نہیں سکتی کہ یہ لالبتی جلا کر آپ دیگوں میں بیٹھ کر میرے ہی پیسوں پہ پیٹرول پہ آپ ہی آی آشی کرتے پیرتے تو میرا رائٹ ہے جس کو چاہوں سیلیکٹ کو روز کو بٹھاؤں یہ میرا ملک ہے یہ میرا گھر ہے میرا پاکستان ہے اب ایسا نہیں ہوگا جس کو آپ چلیں گے بٹھائیں گے اور وہ ہم پر رول کریں گے اب دورے میں گدائی بھی آ کر ہم بھی حکمرانی کرے گی اور ہم اس کی اور اس کی نسلوں کی حکمرانی سائیں گے اب نہیں ہوگا ایسا ہم سب اندھے ہیں ہم بہت جاہل ہیں ہم بہت جاہل ہیں ہمیں پتہ نہیں ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تو بہت ایلگ ہے کیونکہ ہم اندھے ہیں ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کر کے رہی ہے رینجرز کیا کرنے گئی تھی وہاں پر زمان بھار کیا کرنے گئی تھی رینجرز کیونکہ ان کا تو کوئی کنسرن ہی نہیں ہے پلیس گئی تھی نہ ماں تو رینجرز کیا کرنے گئی تھی وہاں پر کس لیے گئی تھی وہاں کیونکہ یہاں پر تو کیونکہ وہاں ان کو تو کوئی کنسرن نہیں ہے عمران خان سے اور سیاست سے تو کیا کرنے گئی تبا